سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا ملالہ شروع ہے لیکن اب بھی غیر یقینی کی صورتحال کی جو تلوار ہے وہ لتک رہی ہے الیکشن کمیشن نے بلکل واضح کر دیا ہے کہ الیکشن اور حال میں ہوں گے لیکن پھر بھی مدازہ کوئی مومنٹ کے اب بھی خدشات موجود ہیں الیکشن ملتوی کرانے کی کوششیں اب بھی جاری ہے دوسری جانب جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب عقومت پر الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ اس پیپرز پارٹی انتخابات نہیں چاہتی تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں موجود ہے سینئر صافی شاہد غزالی آہ جی شاہد غزالی یہ بتایا کہ الیکشن ہوتے ہوئے اب تو نظر آ رہے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن نے بھی واضح کر دیا کہ انتخابات اور حال میں ہوں گے لیکن ہمکرم کی جانب سے اجلاس ملاقاتیں اور یہ معاملات بات ہی چل رہی ہیں تو کس طرح دیکھتے آپ اس حوالے صورتی حال کو لیکن شاہد بڑی غیر یقینی سے کیفیت ہے آہ کیونکہ راست سے بڑا لوگ جو ہے بڑا ایسی پوزیشن کے ادھر ہیں لوگ مقمت سے کا شکار ہے کہ الیکشن ہو رہے نہیں ہو رہے کیونکہ ایم کیوں کے جانب سے جو مطالبہ تھا پاکستان پی ایس پارٹی نے تو اس کو تسلیم کرتے ہوئے باقیدہ ایک نوٹی پکشن نکال دیا کہ جناب اب یہ الیکشن نہیں ہوں گے لیکن الیکشن کمیشن نے اس بات میں ضرور دیا کہ الیکشن کرائیں گے اور ابھی تک یعنی کچھ وقت باخرے گے آج آخری دن ہے اور صبح الیکشن ہونا ہے اور ابھی تک یہ مقمت سے کا شکار ہے کہ جناب الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے پبلک پریشان ہے تو بات یہ تھی کہ میں اگر اس بات پر آؤں کہ الیکشن کا یہ وجہ کیا ہے ایم کیوں کے جو کہنا ہے ان کا کہنا بجا ہے کہ ان کی تو ہلکہ بندیوں کے بعد میں جو کہتے ہیں کہ ہلکہ بندی یہاں ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے کیونکہ ہلکہ بندی اس طرح کی گئے کہ جناب کہیں پہ بہت زیادہ آبادی پہ ہلکہ بناتی ہے کہیں پہ بہت زیادہ کبیوں بناتی ہے لیکن ایم کیوں کا جو کہنا ہے کہ جناب ہم یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے بڑا غلط ہے کیونکہ الیکشن کمیشن جب الیکشن کرانا ہے الیکشن میں جانا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن میں اگر آپ نہیں جاتے ہیں تو جناب پھر کسیوں کا واک آور دے دیتے ہیں اگر آپ بائیکارٹ کریں گے واک آور دیں گے تو جماعت اسلامی اور پاکستان پیس پارٹی یہاں پہ میدان میں ہے پاکستان تحریکن صاحب بھی ہے وہ آ جائے گی لیکن آخری لمحات کے اندر بھی ابھی ایسی کھچڑی پکڑی ہے سیادہ شفی بلوچ آپ کو تاؤں کہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کیا کرنا چاہیے کوئی اپنے آڈی ویس کا سارا لینے کی بات کر رہا ہے کوئی جناب کہہ رہا ہے کہ آئینی سکھ نہیں ہوگی تو اس پوزیشن کے ادھا عوام پریشان ہے کہ ابھی الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے کیونکہ ابھی کورے شہر کے تو ماؤل کو نظر نہیں آرہا اور بلکل لگ رہا ہے کہ رات کے کسی لمحے میں اس بات کا اعلان ہو جائے گا جو امکان ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بڑے پریشان ہیں اور اس پریشان کو دور ہونا چاہیے جیسے کہ ہم تو عام طور پر دیکھتا ہے کہ چاند رات کے حوالے سے بھی اسی طرح کی بلکل ہوتی ہے کہ کل ہی دو گی نہیں ہوگی اور یہ پہلے انتخاب الیکشن ہو رہا ہے کہ اس میں بلکل عوام ووٹرز یہاں کہ تو امیدوار ہے وہ بلکل عجیب صورتحال سے دوسار ہے کہ وہ کرے بھی تو کیا کرے انتخابات ہوں گے یا ملتوی ہوں گے پہلے بھی انتخابات ملتوی ہو چکے ہیں تو کوئی اپنی کمپین بھی جو امیدوار ہے وہ نہیں چلا پا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ ان کا جو لیکن اب یہ بتا ہے کہ یہ تو ظاہری بات ہیں جو ہم نے کرے کے امکیوم کے اجلاس بھی جاری ہیں ایلیشن کمیشنر کا اعلان بھی آ گیا لیکن اندر کی کیا معلومات آپ کے پاس ہیں اب تک ان جماعتوں کے حوالے سے کون سی جماعت واقعی میں انتخابات کی سپورٹ کر رہی ہیں اور کون سی جماعت انتخابات نہیں ہونا چاہ رہی ہیں دیکھیں جہاں تک کون سی جماعتیں سپورٹ کر رہی ہیں ایمکیوم کا یہ جو ہے موقف تو ایمکیوم کا ہے کہ ایلیکشن نہ کریں وہ کوٹ میں بھی گئے تھے تو کوٹ نے ایمکیوم کو اس موقف کو تو نہیں کہا کہ آپ کی جو پیٹیشن کو رب نہیں کیا تھا بلکہ یہ کہا کہ آپ غلط موقع پر آئے یعنی کہ آپ کو جو بات پہلے کہنے ہی چاہیے آپ بعد میں کہنے یعنی بالکل جب ایلیکشن کا موسم آ گیا اور آپ جب آپ کہہ رہے ہیں ایلیکشن ہی ہونے چاہیے میں کہتا ہوں مناسب نہیں ہے لیکن ایلیکشن ہے جب یہ بات کہی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ ہائی کورٹ چلے جائیں اس کا مطلب بلکہ جانے کو کہا تھا ان کی پیٹیشن کو مصطب نہیں کیا تھا مطلب یہ اپنی جگہ بات ہے کہ ایلکھا بندیاں ہونی چاہیے یہ ان کا موقع ہے اور اس کو پاکستان پیوز پارٹی نے کیونکہ اتحادی ہیں پاکستان پیوز پارٹی نے باقاعدہ ان کو سپورٹ کرتے ہوئے پیوز پارٹی نے جناب ایک نوٹیفیشن جاری کر دیا کہ ایلیکشن ہی ہوں گے لیکن ایلیکشن کمیشن نے اس کو مصطب کر دیا تو اب بات یہ جائے گا کہ قانون کا سارے لے جائے گا کہ آرڈینس سے گورنر کسی بھی موقع پر یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ جنابی آرڈینس جو ہے گورنر اور وفاق کی طرف کیونکہ حکومہ ایم کیوں نے باقاعدہ ڈھمکی دیئے وفاق کو کہ آپ مسلم لیگ سے یعنی پی ڈیم سے ہم الگ ہو جائیں گے اگر پی ڈیم سے الگ ہو جاتے ہیں تو وفاق جو ہے وہ دھوام سے نیشے بیٹھ جاتی ہے اور پھر حکومت رہتی نہیں ہے تو اس پر وفاقی حکومت بڑی شجو پنج کے اندر ہے کہ ان کیوں کیا کرنے جاری ہے تو میں سمجھتا ہے سب سر چھوڑ کے بیٹھے میں اور وہی آپ نے کہا چاند رات کا سماعہ کہ چاند رات میں چاند لیکنی کے بعد ہوتی ہے تو پتہ نہیں کہ عوام کو چاند کس وقت مظر آئے گا اور وہ صبح پولنگ پہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے مطلب عید کی نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے اس طرح کی پوزیشن ہے تو بڑی کہتے ہیں حیرت انگیز صورتحال ہے اور بڑی کہہران کو صورتحال ہے اس میں لوگ پریشان ہیں تو بلکل شفیع آپ کا موضوع بڑھا ہے کہ اس وقت لوگ کریں تو کیا کریں لوگ باقیدہ الیکشن مٹیلز تیار ہو چکا ہے پولنگ اسٹیشن کے تمام ایجنز تیار ہو چکے ہیں پورا مٹیلز پہنچ چکا ہے اور اب اگر ایسا ہمیں بے الیکشن نہیں ہوتے تو ہمارے لاؤز بھی کتنا ہوتا ہے ان تمام باتوں کا مددہ رکھنا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان جو الیکشن کی بات کرتے ہیں جب الیکشن کراچی کے بلدیاتے الیکشن خاص طور پر بلدیاتے سے جن ہوں گے تو یہاں تمام سیاسی جماعتیں پیچھے بھاگ جاتی ہے الیکشن ہمیشہ آمیروں کے دور میں ہوئے جب سیاسی جماعت آتی ہے الیکشن نہیں ہوتے اور جب ہونے لگتے ہیں تو یہی سیاسی جماعتیں جب بطالبہ کرتی ہے یہ پیچھے پڑ جاتی ہے اصل میں ڈکٹیٹرشپ تو سب کے اندر ہی ہے لیکن اور کوئی ایک دوسری کو موروزی انظام کہہ رہا تھا اور اس میں دوسری بات یہ تھی کہ پہلے تو سندھ حکومت بھی ہم نے دیکھا عدالت میں کہ کچھ حد تک امکیم کی جو موقف کی اماعت کر رہی تھی سندھ آئی کورٹ میں کہ ہاں جی اس میں اچھا اب تو سندھ حکومت نے جی لیمیٹیشن کے حوالے سے بھی بات کی تھی پھرے سندھ حکومت نے جو مراسلہ بھیجاتا ہے الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی خطشات کے حوالے سے لیکن پھر بھی الیکشن کمیشن بزر دے کے لیے شیدول کے مطابق قانون کے مطابق انتخابات تو ہوں گے تو اس حوالے سے اب سندھ حکومت کس طرف کری ہے کیا سندھ حکومت واقعی میں انتخابات ملتوی کرانا چاہتی یا وہ بھی اماعت کر رہی ہے دیکھیں سندھ حکومت نے یہ سٹینڈ ڈاقاز ایم کیوں کی پریچر پر لیا تھا کہ الیکشن نہ ہو لیکن ابھی اس وقت کچھ دیر پہلے سہید غینی کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ الیکشن اپنے وقت دے ہو اس کا مطلب رہا کہ سندھ حکومت بھی اب الیکشن کرانے کی طرف جا رہی ہے تو سندھ حکومت سے مطلب ہم سمجھتے ہیں پاکستان پیوز پارٹی اور پاکستان پیوز پارٹی نے ایسی آر میں بہت کام کیا وہ بھی چاہ رہی ہے کہ ہم الیکشن نہ جائیں کچھ کرائیں اپنے جو انہوں نے کام کیا جماعت اسلامی ایک ٹانک اوپر کھڑی گئے ایک الیکشن اور جماعت اسلامی اتنی پر امید ہے کہ اس نے اپنا مہر بھی تیار کر لیا ہے تحریکین صاحب کو بڑا امید ہے کہ ہم جی جائیں گے لیکن ایم کیوں میں جو دھڑے اس کے متعید ہوئے تو ایم کیوں میں اس بات پہ ہے کہ ہم جب دھڑے متعید ہو کر ایم کیوں کی پوزیشن وہ نہیں ہے جو کراچی میں پہلے ہوتے ہیں اب وہ پوزیشن نہیں ہے یقین ہے کہ مسئلہ کمال بھی ساتھ آگئے فاروق ساتھ بھی آگئے لیکن وہ تو سب ایک ہو گئے ہیں لیکن عوام ایک نہیں عوام جو ان سے تونے سے بزن ہوئے تھے یا ان سے خلاف کرتے تھے وہ بھی ایک نہیں ہوئے انہیں کام کرنا پڑے گا تو جا سمجھتا ہوں ایم کیوں میں اسی اگر تائم مانگ رہی ہے کہ ایم کیوں کو تھوڑا تائم مل جائے اور لوگوں کے اندر جائے اپنا کام کرے اور دی لیمٹیشن کی جو بات ہے نہ سمجھتا ہو بالکل بات جائز بھی ہے ہونا چاہیے لیکن الیکشن کمیشن یہ حکومت کہتے ہیں کہ بعد میں کرا دیں گے تو پھر ایک عرصہ چلے جائے گا لیکن الیکشن میری رائے کے اندر ہونے چاہیے کیونکہ لوگ بندیاتی دقابات کے آرے سے ہمارے شہر کے مسائل گھل کرنا چاہتے ہیں اور سیاسی جماعت اپنے سیاست کر رہی ہوتی ہیں بہت بہت شکریہ شاید غزل صاحب یہ اپنے شاید غزل صاحب نے بہت اچھی بات ہے کہ ایک تو اب بھی غیر اقینی صورتی آل تو اپنے جگہ موجود ہے قائم ہے لیکن دوسری جانب اب دیکھتے ہیں کہ ایک تو الیکشن کمیشن کی جانب سے پولنگ سامان کی ترسیل کا کام بھی جاری ہے لیکن اس کے بہت دوسری جانب امکم کی جانب سے اجلاس ملافاتیں رابطوں کا سلسلہ بھی جاری ہے کسی طریقے سے انتخابات ملتوی کرائے جائیں امکم جو ہے وہ کچھ وقت لینا شاہ رہی ہے تاکہ بلدیاتی انتخابات میں امکم جو ہے برپور طریقے سے جائیں تو دیکھتے ہیں کیا مزید صورتیال پیدا ہوگی مزید جو ڈیولیپنٹس ہوگی وہ ان کو لے کر ہم آپ کے سامنے آئندہ ویڈیو میں آزر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی